اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاد سیر میں ایک بات پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ کی نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں میں نلو کے ورم کبھر یعنی لیڈیز جو ہوتی ہیں ان کے نلو پر جو ورم ہو جاتا ہے سورین ہو جاتی ہے یعنی گردے کے سائٹ کے طرف جو درد ہوتا ہے اور یہاں پر بھاری پنسا محسوس ہوتا ہے تو اسے نلو کا ورم بولتے ہیں لیڈیز جو دیکھ رہی ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گی تو ان لوگوں کے نئے ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں نلو کا ورم آپ کا بلکل ختم ہو جائے گا آپ سات دن کے اس فارمولے کے جو آپ لیں گے اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اس کا کتنا زبردست ریزرٹ ہے اور سب کچھ ہلکا پناہنا شروع ہو جائے گا تو پہلے جانتے ہیں آخر یہ نلو کا ورم اور یہ سورن جو آ جاتی ہے جو درد تقلیف ہمارے ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے بہت سارے مسئلہ مسائل ہو جائے ہیں جیسے مینسس کا پہلے آنا بعد میں آنا کم آنا زیادہ آنا بہت سارے تقلیف سے آنا بہت سارے مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر اگر نلو کا ورم آپ کو ہو گیا ہے تو واقعی میں آپ کو سب سے پہلے نمبر پر نلو کا ورم کا علاج کرنا پڑے گا اس کے اندر آخر یہ نلو کا ورم ہمیں ہو کیوں جاتا ہے دیکھیں زیادہ زیادہ فاس روٹ کھانا بہار کے اُلٹی سیدھی چیزیں جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کے وجہ سے بادی چیزوں کا زیادہ سیون کرنا ہے تھنڈا پانی زیادہ پینا کیونکہ عورتوں کا مجاز کے حساب سے زیادہ تھنڈا سیون کرنا غلط ہو جاتا ہے لیکن اگر ان کا مجاز بہت زیادہ بہت زیادہ گنم ہو گیا ہے تو اس کے حساب سے وہ تھنڈا تو لے سکتے ہیں تاثیر میں اگر ان کو جیسے ایم سی وغیرہ زیادہ ہو رہی ہے اس کے حساب سے الگ چیز ہوتی ہے لیکن زیادہ بادی کھانا اور زیادہ تھنڈا کولڈنگ وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا تو اس وجہ سے اور زیادہ بادی چیزیں جیسے گوبی کا سیون زیادہ کرنا زیادہ چاولوں کا سیون کرنا کیونکہ چاول جو ہوتا ہے وہ بادی ہوتے یہ بھی سوڈن پیدا کرتے ہیں تو ان چیزوں کا سیون کرنے کی وجہ سے زیادہ زیادہ قبض رہنا ہمارے اندر اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے جیسے زیادہ دیر تک کپڑے دھو رہے کوئی کام کر رہے اور ہم اگر بھیگ جاتے ہیں اس میں زیادہ تیر تک بھیگے رہتے ہیں تو ہمارے مجاز میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ہمیں نالو کا اندر ورم آنے لگتا ہے یعنی منسس وغیرہ کی بھی آپ کو دکت اس کے اندر ہو جاتی ہے تو کل ملا کر آپ کو ان چیزوں کا لگام لگانا پڑے گا یعنی اس چیز کو روکنا پڑے گا کھانے پینے کو اپر اپنے تھوڑا پریس کے اندر رہنا پڑے گا اگر آپ کو نالو کا ورم دو ہے اس سے اگر آپ کو نجات پانا ہے یعنی اس سے چھٹکارہ پانا ہے تو اس کے اندر میں ایک فارمولا بتا رہا ہوں آپ اس فارمولے کو دھیان سے سننے تو اس فارمولے کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے فارمولوں کے ساتھ ایک ایک ماجون بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کھانے کے لیے جو اس کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو ساتھ دن کے اندر بہت زیادہ ملے گا اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ یہ کل میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ چیزیں ہیں تو ساتھوں کو دھیان سے سننے پہلے نمبر پہ یہ ابل ہے ابل کا استعمال سب بتاتا ہوں یہ سب ورم کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں لیڈیز کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بن ہوتی ہے تھوڑی کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کا دھیانہ کے لیے ابل کا جو استعمال کیا جائے گا وہ تھوڑا سا دردرہ کوٹ لینا مطلب کوٹیں گے تو اس کے دو تکڑے بھی ہو جائے تو کوئی فائدہ ہے مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ دو تکڑے اگر ہو جاتے ہیں ابل کے تھوڑا کچل جاتا ہے تو زیادہ بہتر رہے گا رسمی کانے میں یہ سداب ہے سداب کو دیکھ لیا سداب پر بہتر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک برنجاسف بوتی ہے برنجاسف کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھو یہ اکریہbar برنجاسف آگیا یہ بھی بھی برنجاسف کاندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کوئی ایسے برنجاسف کے دو منگے جس کے اندر ابل سداب پر برنجاسف استعمال نہیں ہوتا ہو ساتھ میں آپ کو اگر مکو آگیا مکو تو ایک پرانے زمانے سے استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کے جب بھی پیٹ ورم یا سو جانا جاتی ہے تو اس کا استعمال کیا جاتا تھا اس چیز کے نہیں ہے اجوائن بھی ایک ورم کے اندر کام کرتے ہیں گیس کے اندر بھی کام کرتے ہیں بادی چیزوں کے وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ آگئے ہمارا اجوائن اجوائن تو آپ اچھے طریقے سے جانتا ہوں گے کیونکہ یہ کھانوں کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے تو گیس وغیرہ زیادہ پیٹ میں بننا اس کی وجہ سے بھی ہمیں ورم آ جاتا ہے اب آگئے ہمارا انیسون انیسون بھی بلکل اجوائن کی طرح ہوتی ہے اجوائن کے خوشبو الگ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے لیکن انیسون بلکل سینٹو شم ایسی ہوتی ہے تھوڑی بڑی ہوتی ہے لیکن اسکنڈر مہک نہیں ہوتی اس چیز کے تو یہ انیسون جو ہے ورم کے اندر کام کرتی ہے اور دوسرا نمبر ہے تخمے سوہے جو ہوتی ہے تو یہ سویہی کہ بھیج کے اس کا استعمال ہے کیوں کہ لیں کہ بơi کافی ان کو پہی جاتا ہے جب ان کا ہرموس ڈ PMT اس کا استعمال مسن کو بڑانے کیا ہے ازرہ mıN pi s&t کرنے کی لیے تو ہم baskی کا استعمال کرتے ہیں جو یہ ساتوں چیزیں میں باتی ہوتی ہے اس کو استعمال اس طریقے سے کرنا ہے آپ کو یعنی ڈھائی گرام ڈھائی گرام چھوڑی آپ چھوٹا والا ٹی سپون ہوتا ہے اس کا آدھا آدھا چمچ ہر چیز میں سے آدھا آدھا چمچ آپ یہ لیں گے اور لینے کے بعد اس کو سوہ گلاس پانی میں اوبالیں گے اور جو بھی چیز ثابت ہے اس کو کوٹ لیں گے جیسے ابل ہو گیا اور یہ مکو ہو گیا مکو کو بھی ہلکا سا دردرہ کر لیں گے کہ یہ بھر مکسر میں ہلکا سا چلائیں گے تو یہ ٹوٹ ڈیں گے تم ذائدہ نہیں چلا پورٹر بنانے کی ضرورت نہیں تو اس کو سوہ گلاس پانی میں آدھا آدھا ٹی سپون آپ اس کا دہلیں گے سوہ گلاس پانی میں جب یہ ابيت ایسیہ زیادہ چھان دیں گے دو تین منت کے بعد تو آپ اس کو ہلکا گونگونا دارہ گرام نہ پینا تو اس کو گھوٹ گھوٹ لے کر آب اس کو پییں گے اور پینے سے کیا ہے کہ آپ کا جو خالی پیٹ لینا چاہیے یعنی اگر آپ خالی پیٹ لیں گے تو زیادہ یہ کام کرے گا یہ کھانے سے ایک سے دیڑھ گھنٹے کا فاصلہ ہوا اگر کھانا کھانے سے پہلے لے رہا ہے تو ایک گھنٹہ پہلے لیں گے وہ کھانے کے بعد لیں گے تو آپ دو گھنٹے کے بعد لیں گے یعنی کھانا جو آپ کا ڈائیجیسٹ ہو جائے جو بھی آپ نے کھایا ہے تو اس کا استعمال دو بار چلے گا یہ جڑی بوٹی جو پانی کے اندر بچی ہوئی ہے آپ کی بندک بھگونے کے اندر بچی ہوئی ہے چھاننے کے بعد اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اندر ایک گلاس پانی دالیں کیونکہ پہلی بار ہم نے سوہ گلاس پانی دالا تاکہ جڑی بوٹیاں بھی پانے پیتی ہیں تو آپ جب ایک گلاس پانی دالیں گے پھر سے اس کو اوبالیں گے کیونکہ ایک بار صبح میں اوبالیں گے اور ایک بار شام میں اوبالیں گے تو شام کو خالی پیڑ لیے اور آپ کو سوتے وقت لیں گا آپ اس کو ٹھیک ہے اُبلت اُبلت جب وہ آدھا گلاس رہ جگا تو اس کو چھاننے کے بعد جو گارد نیچے بائٹ دے گی ایک آدھ دو منٹ کے بعد آپ اس کو پییں گے اوپر اوپر کا نیچے گا چھوڑ دیں گے تو آپ اس کو پییں گے تو یہ آپ کے دلوں کے اندر بہت زیادہ فائدہ کرے گا جا کے سیدھا اسی پر کام کرے گا اس کے ساتھ میں بتاتا ہوں آخر اور کیا لینا ہے یہ آپ کو جو سب کچھ لینا ہے یہ سات دن لگ کر استعمال کر یہ پہلے نمبر پہ اور سات دن سے آپ یہ ریشو لگا لیں کہ آپ کو اتنا فائدہ ہوا تو آپ کو پتہ چل جگہ سات دن کے بعد آپ کو کتنا اور علاج کرنا ہے اپنا خود تھا کہ آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں اس کے ساتھ ایک آتا ہے ماجون دبیدولورد وہ میرے پاس الگ کمپری کا ہے لیکن میں دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس ماجون دبیدولورد آ گیا ٹھیک ہے اس ماجون دبیدولورد کا استعمال کرنا ہے آپ کو آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام میں اس کو استعمال کریں گے آدھا آدھا چمچ تو آپ اس دوا کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں یا اس کے پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کا ایفیکٹ جو ہے آپ کو پتہ چلے گا الگ اور اس کا الگ پتہ چلے گا ساتھ میں لے تو کوئی دکھت والی بات نہیں کیونکہ دونوں کا کام ہے ورم کو ختم کرنا جو کمر میں درد ہوتا ہے اگر بہت زیادہ کمزوری ہے تو اس کو اس کے ساتھ نہیں لیں گے اس کو جب لیا جائے گا دودھ کے ساتھ لیں گے تاکہ آپ کے اندر طاقت بھی آئے اور ورم کو بھی ختم کریں تو دودھ کے ساتھ اس کو لیا جاتا ہے لیکن دودھ جو ہے زیادہ فیٹ ہی نہیں ہونا چاہیے یعنی مطلقہ اس کا فیٹ تھوڑا کم ہونا چاہیے یعنی آدھا دودھ آدھا پانی ملا لے گا زیادہ گاڑا دودھ ہے تو تو اس کو استعمال کریں گے اگر کمردد اور بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے تو اس کو اس سے ہٹ کر یعنی یہ صبح نہارمو اور اس کو استعمال جو کیا جائے گا وہ ناشتے کے ایک گھنٹے کے بعد اور رات کو سوتے وقت اگر کمزوری ہے تو کمزوری کے دورانی یہ صبح کو نہارمو اور شام کو نہارمو خالی پہ پھر اس کو استعمال اس کو استعمال ایسا ہوگا ناشتے کے صبح ایک سے دو گھنٹے کے بعد دودھ کے ساتھ اور رات کو سوتے وقت آپ دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتا ہے آپ کا ورم بلکل ختم ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ اس چیز کا دیان لگا پریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پریس کے اندر آپ زیادہ زیادہ ہری سبزیوں کو استعمال کریں لیکن بعدی چیز کوئی بھی استعمال نہیں کریں گی جیسے چنے کی ڈال ہوگئی ارہر کی ڈال ہوگئی ارت کی ڈال ہوگئی راجمہ ہوگئی چاول بلکل اسکندر بند ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی باقی بادی چیزیں اروی وغیرہ ہوئی یہ سب چیزیں آپ کی بند رہے گی کھول کو بھی بند کو بھی اسکندر بند رہے گی پالک وغیرہ اور باقی شلجب وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کھا سکتے ہیں زیادہ زیادہ سبزی کے اندر ہنگ کا تھوڑا استعمال کرنا اور دوسری چیزیں ایک بات کا دھیان لکھنا اگر آپ کو کونسٹیپیشن ہو رہا ہے یاری کبز ہو رہا ہے آپ کا پیٹ کھل کر ساف نہیں ہو رہا ہے تو پیٹ اگر کھل کر ساف نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بھی کبز کے نہیں دوائے لے سکتے جیسے کورس ملیین کی گولیاں آتی یا پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی استعمال کریں میں پیلی ہڑ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پیلی ہڑ ہوتی ہے یہ پیلی ہڑ کا آپ ایک چمج اسکندر دال سکتے ہیں پیلی ہڑ جو ہے وہ پیٹ کو ساف کرنے کا کام کرتی اسی کے ساتھ استعمال کریں اگر آپ کو پیلی ہڑ بھی اسکندر آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے باقی یہ کل میں آکر آپ ایک ہفتہ لگ کر استعمال کرئیے اور جب آپ بلکل اس سے آپ فارغ ہو جب بلکل آپ کو اچھا محسوس ہونے لگے تو آپ اپنے حساب سے خود ریشو لگا لیں کہ مجھے کتنے دن اور اس کو استعمال کرنا ہے ایک بات کا آپ دھیان لکھیں اگر آپ کے دماغ میں زیادہ بھاری پن ہو رہا ہے دوائیں کام نہیں کر رہی یعنی دماغ میں باری پن گھبرائٹ بیچائے نہیں ہو رہی تو یار رکھیں ضرور راپتہ کر لیں کسی حکیم سے یا آپ فون بھی کر سکتے ہیں مجھے کوئی بھی لیڈیز ہو کوئی بھی جائنس ہو اپنے گھر کے نہیں کسی کا بھی پتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مسئلہ اس کے پیچھے اور بھی کچھ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے آدمی صحیح نہیں ہوتا بھاگے کوئی بھی جڑی بھوٹی آپ کو چاہیے ہو تو اس کے نیاب ہم سے راپتہ کر سکتے ہیں سید دوا خانے پہ آپ فون کر سکتے ہیں السلام علیکوپ اللہ حافظ